یہ ویڈیو ٹیپو سلطان رایہ سے متعلق ہے جو اپنے موٹے اور وزندار دانے کی وجہ سے پیداواری لحاظ سے تمام رایہوں سے زیادہ پیداوار دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پنجاب بھر میں کسان بھائیوں کا پسندیدہ رایہ بن چکا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک جیسے خاد پلان اور ایک جیسے زمین کے باوجود ٹیپو سلطان رایہ نے دس مند پیداوار زیادہ دی ہے اس ویڈیو میں مزید ہم ٹیپو سلطان رایہ کے کھید کے منظر دیکھیں گے اور تصاویر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹیپو سلطان رایہ کھید میں لگا ہوا کیسے لگتا ہے اس کے دانے کیسے ہیں اس کی پیداواری صلاحیت کتنی ہے اور اس کا طریقے کار کاشت اور اس کا وقت کاش کیا ہے ناظرین جو ایک اہم بات ہے ٹیپو سلطان رایہ موٹی پھلی ہونے کے وجہ سے کورے سے بہت کم متاثر ہوتا ہے اس کی پیداواری صلاحیت 36 من فی ایکڑ تک ہے اس کو آپ پندرہ ستمبر سے تیس اکتوبر تک کاش کر سکتے ہیں کاش کرنے کے مختلف طریقے ہیں رونی کر کے گپ شٹ کھیلیاں نکال کے آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں اور رونی کر کے یا وطر پہ کاش کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں یا تو ڈریل کر لیں یا چھٹا کر لیں یا پھر رونی کر کے کھیلیاں نکال دیں گپ شٹ بھی کر سکتے ہیں کھیلیاں نکال کے آپ اس کو پانی بھی دے سکتے ہیں میں نے کہا کہ کورا بہت ہے جو رائے اگران چوڑا مان نگلے لوگا ہے اپنا ٹیپو سلطان رائے ماشاء اللہ دے کوئی پچھ گیا ہے اس سے موٹا دانا کلا سے اس کے گریڑ کردے پہنے کی کوئی شہ نہیں جاندی پئی ہمارا موٹا پہ چکیا جائے ایڈا سونا رایا میں قدی نہیں دیکھتا ہے گلاب جامل بھر کے دانے ہیں ماشا اللہ رائے کی جناب یہ ایک ٹیپو سلطان رائے کی ایک سیلیکشن ہے سلطان رائے کی سیلیکشن وہ ہے جو جسے نا پھلی جو ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ لگتی ہے ایک ہی دن کی کاشت ہے یہ اب آپ دیکھ لیں یہ جھک گیا بلکل تقریبا آپ سمجھ لیں کہ نائٹی فائی پرسنٹ اس کا نائٹی ایٹ پرسنٹ سمجھ لیں کہ نا اس کی پھلی مکمل ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آٹھ اکتوبر کی ایک آج تھی اور میں نے دیکھا ہے اس کو اس کے ماشا اللہ جو ڈوڈی ہوتی ہے پھلی ہوتی ہے اس میں تیرہ سے چودہ دنیں ہیں جو تیارہ اب اللہ کرے آگے کورے سے بچ جائے یہ باقی جھگیا ہے ماشا اللہ تیار ہوگی ہے یوں سمجھ لیں لیکن اسی طریق کی کاشت میری یہ دیکھیں یہ سونی دھرتی کی ہے نوڈ اور بہت زبدہ سیڈ ہے پھلی یہ بھی بہت تیزی سے بنا رہا ہے اپنی یہ دیکھیں لیکن یہ ابھی اس کا ایٹی پرسنٹ ابھی مکمل ہوا ہے اور ظاہری بات ہے ابھی اس کی پھلی میں دانا جو وہ بندرہ ہے جبکہ اس کا دانا جو مکمل ہو چکا ہے ٹیپو سلطان کا تو میرے احساسے کمت کا پندرہ سے بیس دن پہلے یہ تیار ہو جائے گی ٹیپو سلطان کی جو ورائٹی ہے سمجھے یہ ہوا ہم نے کہا کپاس لگانی ہوگی تو پندرہ سے بیس دن پہلے لگا لیں گے اب جی اس کی اوستی بہت زیادہ اچھی ہے یہ دیکھتے ہیں آگے چل کر اس کو یہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہا 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 اس ورائٹی کا کیا فرق ہے یہ دونوں ٹیپو سلطان رہائی ہیں لیکن یہ دیکھیں اس کے اندر جو پھلیاں ہیں یہ بہت زیادہ نزدیک نزدیک ہے اس میں تھوڑے فاصلے پہ یہ لمبی ہے لیکن پھلی اس میں تقریب ہوتنی ہے ہم نے ان کو علیدہ علیدہ کر دیا اگلے سال پہ لیے اس کی سیلیکشن کر دیا اس کو علیدہ ہم نے کاش کر دیا اس کو یہ دونہ ہی آؤٹ کلاس کی ورائٹی آپ کو نظر آئے گا شاندار پلاٹ ہے اور بندہ مان جاتا ہے ادھر کہ یہ واقعی فورٹی پہ جا سکتی ہے فورٹی پہ جا سکتی ہے